ایک زمانے میں وہ لڑکیوں سے ڈڑتا تھا لیکن ایک زمانے میں لڑکیاں اس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے کام کاج چھوڑ کر سارا دن دوب میں کھڑی رہتی میرے خیال میں امریکی فوج میں خدمات انجام دینے والے لوگوں میں سب سے زیادہ نامور شخص کلارک گیبل تھا چین، ہندوستان، پاکستان، افریقہ، یورپ اور جنوبی امریکہ میں لاکھوں فلم بین اس کے مدا ہیں لاکھوں لوگ جو امریکی فوج رہنماؤ یا امریکی تاریخ کے متعلق عملی طور پر کچھ نہیں جانتے چند ورس پہلے جب کلارک گیبل جنوبی امریکہ سیر کے لیے گیا تو عورتیں اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے سانچ چمر جاتی انہوں نے اس کا ہیڈ، کوٹ اور کمیز پھار ڈالی تاں کہ اپنے پاس اس کی کوئی نشانی رکھ سکیں خوج میں بڑھتی ہونے کے بعد اس نے فلمیں دیکھنی ترک کر دی اور دابتوں اور محفلوں میں جانے سے پرہیز کرنے لگا وہ زیادہ تر وقت چھپا رہتا اس کے باوجود انگلینڈ میں اس کی مدا خواتین کے ایک گروپ نے چرچ کے اندر اس کا تاقب کیا انگلینڈ کے ایک گاؤں میں لڑکیوں کا ایک گروپ فصل کات رہا تھا ان کے نزدیکی امریکی فوج کے ایک بٹالین نے دیرہ ڈال رکھا تھا جب لڑکیوں کو معلوم ہوا کہ کلارک گیبل بھی اسی بٹالین میں موجود ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے امریکی فوج کی جائے قیام کے نزدیک آ کھڑی ہوں اور صبح سے دوپہر تک وہیں کھڑی رہیں 1942 میں کلارک گیبل فوج میں بڑھتی ہوا تو اس وقت اس کی عمر 40 برس کی تھی فوج میں شامل ہونے کے لیے اس نے ہالی وڈ میں ایک فلم کا معاہدہ پھار ڈالا اس معاہدے کے تحت اسے ایک سال میں 40 ہفتوں تک ہر ہفتے 1500 پاؤنڈ ملنے تھے اور یہ معاہدہ سات برس تک جاری رہنا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے دس ہفتوں میں اتنے روپے مل جانے تھے جتنی امریکہ کے صدر کی ایک سال کی تنخواہ بنتی ہے اس کے باوجود اس نے ستر ہزار پونڈ سالانہ پر ایک خالی وردی اور دس پونڈ مہانہ تنخواہ کو درجی دی کلارک گیبل نے بہت سے فلموں میں ڈرامائی کردار انجام دیئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی کردار بھی اس کی اپنی زنگی کی کہانی سے زیادہ دلچسپ اور ڈرامائی نہیں جب وہ پندرہ برس کا تھا تو اسے ایک رات ایکرو میں ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں بوک مٹانے کی خاطر جانا پڑا اس چھوٹی سی بات نے اس کی ساری زنگی بدل دی اس چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں اسے ایک تھیٹر کے چند ایکٹروں سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ تھیٹر ان دنوں ایکرون میں آیا ہوا تھا وہ چند ماہ پہلے ایکرون آیا اور ایک ربر فیکٹری میں بطور ٹائم کیپر کام کر رہا تھا اسے پہلے کہ اس کی زنگی اپنے والد کے ساتھ ایک دہاتی فارم میں بینسوں کا دودھ دونے اور حال چلانے میں گزری تھی اس کام سے اسے سخت نفرت تھی کلار گیبل زنگی میں پہلی مٹبہ ایکٹروں سے ملا تھا ان کی زنگی اسے اس قدر پسند آئی کہ وہ بھی تھیٹر میں سٹیج کے پیچھے چھوٹا مٹا کام کرنے پر ملازم ہو گیا اس کا یہ کام تھا کہ شو کے درمیان میں ایکٹروں کو ڈریسنگ روم سے سٹیج روم کو آنے کے لیے کہتا اس کے علاوہ ایکٹروں کے مختلف ذاتی کام بھی کرتا مثلا اس کے کپڑے دوبی کو دے آتا ان کی پتلونوں اور کمیزوں میں بٹن لگاتا اور ہر وہ کام کرتا جس کیلئے وہ اسے کہتے اس تھیٹر میں وہ دو برز تک اسی قسم کے کام کرتا رہا آپ کے خیال میں اسے تنفعہ کتنی ملتی ہوگی جواباً ارض ہے کہ اسے ایک آنا بھی نہ ملتا تھا وہ فقط تجربے کی خاطر وہاں کام کر رہا تھا تو پھر وہ گزر اکاد کس طرح کرتا تھا رات کو وہ سٹیج کے اکب پڑے ہوئے ایک تکتے پر سو جاتا اور اپنا آورکورٹ بطور کمبر استعمال کرتا جہاں تک کھانے کا تعلق ہے ایکٹر اسے بہت پسند کرتے تھے اور اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتے لیکن ناشتے کے وقت اسے کوئی نہ پوچھتا لہٰذا اس نے ناشتہ نہ کرنے کی عادت ڈال لی جب وہ دنیا کا نامور ایکٹر بن گیا اور مہوار لاکھوں پونڈ کمانے لگا تو ان دنوں میں بھی وہ فقط دو وقت کھانا کھا تھا ناشتے کا پروگرام اس نے زندگی سے خارج کر دیا لیکن اس زمانے میں وہ ناشتہ کیے بگایا کس طرح کام کرتا تھا حقیقت یہ ہے کہ اسے ناشتے کی پرواہی نہ آتی اسے اپنی مرضی کے مطابق کام مل گیا تھا اور اس کام نے اس کی بوک تک مٹا دی تھی وہ خوابوں کے دنیا میں رہ رہا تھا روشنیوں میک اپ اور رومینس کی دنیا وہ اس جگہ کئی لکپتی سے بھی زیادہ خوش تھا اسے اکرون کے تھیٹر میں کام کرتے دو بر سو گئے تھے کہ اچانک ایک حادثے نے اسے آن لیا اس کی ستیلی ماں مر گئی اس موت نے اس کے والد کے گھر کا شرازہ دھرم برم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کلار گیبل کے آئندہ منصوبوں کا تارو پود بھی بکھر گیا اسے تنگ آ چکا تھا ذرا خیال کریں کہ جس باپ کا لڑکا دو برس تک ایک تھیٹر میں مفت کام کرتا رہے اس کا باپ کیا اسے تنگ نہ پڑے گا اوکلا ہومہ میں وہ اڑھائی پونڈ ہفتہ وار کما سکتا تھا باپ نے اسے اپنے سان چلنے کا حکم دے دیا وہ کوئی دلیل سننے کیلئی تیار نہ تھا لہٰذا اگلے دو برس کلار گیبل ہاتھ میں ہتھوڑا لیے تیل سے بڑے ہوئے میلے کچائلے کپڑے پہنے تیل کے زخیروں میں کام کرتا رہا آخر جب وہ انیس برس کا ہو گیا تو اس نے یہ گندہ کام ترک کرنے کا تہیہ کر لیا اس نے قسم کا لی کہ وہ دوبارہ اپنے خوابوں کی دنیا تھیٹر میں لوڑ جائے گا وہ پھر سے ایک تھیٹر میں داخل ہو گیا وہ خاصا گٹیہ تھیٹر تھا اور دیہات میں خیمے گارڈ کر شو دکھایا کرتا تھا اور چچا نام کا گر اور چارلی کا خالہ جیسے ڈرامے کھیلا کرتا تھا اس تھیٹر میں کسی کو تنخوانہ ملتی تھی فقط ایکٹروں کے اخراجات پورے کیے جاتے اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی نفع ہو جاتا تو وہ لوگ اسے آپس میں تقسیم کر لیتے اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے بھی نو شیلنگ ملے تھے اگر 21 مارچ 1922 میں یہ تھیٹر مویٹانہ کے ایک گاؤں میں ایک تفانوں بارہ میں فس گیا کمپنی کا سب کچھ تباہ ہو گیا بہت سامان نکارہ ہو گیا اور وہ قابل رحم حالت تک مکروز ہو گیا اگلی صبح وہ قریبی ریلوی سٹیشن پہنچا وہ بوکا پیاسا تھا اور سردی سے تھر تھر رہا تھا اس کی پتلون میں جا پجا پیوند لگے تھے اور جوتوں میں کئی سراغ تھے اس وقت اس کی جیب میں فقط تین پنس تھے اس نے اپنے والد کو ایک تار لکھا کہ اگر وہ اسے بزری ہے تار پیسے بجوائیں تو وہ گھر آنے کو تیار ہے وہ کھڑا دندلائی ہوئی آنکھوں سے برف کے طوفان کی سمت دیکھ رہا تھا وہ تار بیجے کے نہ بیجے کیا وہ اپنا پسندیدہ کام چھوڑ کر نا پسندیدہ کام کرنے لگے اسے احساس ہو گیا کہ وہ زنگی کے دوراہے پر کھڑا ہے اور اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو اس کے مستقبل پر بہت اثر انداز ہوگا آخر اس نے ہر حال میں اپنا پسندیدہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے تار پھار ڈالا سٹریشن سے باہت ہکل آیا اور ایک مال گاڑی میں چوری چھپے سوار ہو کر وہاں سے چال پڑا جب گاڑی سامپو والی دریاں کی وادی میں پہنچی تو ایک بریک مین کی نظر کلارک گیبل پر پڑ گئی یہ انیس سو بائس کا واقعہ ہے بارہ برس بعد قسمت نے کلارک گیبل کو دنیا کا نامور شخص بنایا تھا لیکن وہ بریک مین بھلا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ اس نے کلارک گیبل کو کان پکڑ کر گاڑی سے اتار دیا پورٹ لینڈ تک جانے کیلئے قرائے جمع کرنے کی خاطر اسے تین ماہ تک ایک دوبی کے پاس کام کرنا پڑا پورٹ لینڈ پہنچ کر وہ ایک دوسرے تھیٹر میں کام کرنے لگا اس تھیٹر کا بھی دیوالیاں پٹ گیا اور کلارک گیبل کو پھر سے پیٹ بڑھنے کی خاطر مزدوری کرنی پڑی اب کی بار وہ سروے کرنے والی ایک ٹیم کا سمان اٹھاتا اور بعد میں ایک آرہ مشین میں شیطر چیٹا رہا جب وہ دوسری مردبہ پورٹ لینڈ آیا تو حالات ایسے تھے کہ اسے کام حاصل کرنا ناممکن محسوس ہوا ہر خالی جگہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پور ہو جاتی آخر وہ ایک اخبار کے اشتہاری شعبے میں کام کرنے لگا اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ مختلف قسم کے ضرورت ہے کہ اشتہار الگ لگ چھانٹ کر رکھے اور ان کی درجہ بندی کر دے یہ کام کرنے کا اسے اتنا فائدہ ہوا کہ جو ہی اس کے پسندیدہ کام کا اشتہار اخبار میں چھپنے کے لیے آیا وہ اس کے شائع ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا یہ ایک ٹیلی فون کمپنی کا اشتہار تھا جسے ایک لائن مین کی ضرورت تھی گیبل تین پونڈ ہفتے کی تنفع پر وہاں ملازم ہو گیا اس ملازمت نے اس کی زندگی کو ایک نئی انقلاب سے روشناس کرایا تھا ایک دن اسے پورٹلینڈ کے لیٹر تھیٹر میں ایک ٹیلی فون ٹھیک کرنے کے لیے بیجا گیا وہاں اس کی ملاقات سٹیج کی خاتون ڈائریکٹر جو سکین ڈن سے ہو گئی وہ ایکٹنگ کے متعلق اسے سبق لینے لگا اور آخر دونوں نے شادی کر لی یہ دسمبر 1924 کی بات ہے لیکن شہرت کے راستے پر چلنے سے اسے کئی برس مسلسل دل شکینیوں کا سامنا کرنا پڑا آخر ایک روح ازاد نامی فلم سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا لیکن ان تمام برسوں میں وہ برادوے میں چھوٹے چھوٹے رول ادا کرتا اور ہالی وڈ کے گرد منڈلاتا رہتا وہ سستے ہوتلوں میں کھانا کھاتا اور فلم میں ہر قسم کا کام کرنے کے لیے اماد کی ظاہر کرتا کئی برس گزر گئے کسی نے اس کی حوصلہ وزائی نہ کی آخر کار اسے بولنے والی فلم میں کام مل گیا اس کی امیدوں کو پڑھ لگ گئے اب ہالی وڈ میں وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا لیکن وہ غلطی پر تھا اس فلم میں کام کرنے کے چھ سال بعد اسے ایک دوسری بولنے والی فلم میں کام ملا مگر یہ کام بھی معمولی نویت کا تھا آخر اسے خوش مزاج بیوہ میں ایک چھوٹا سا کردار مل گیا دس پونڈ روزانہ موفزے پر کئی برس بعد جب کلار گیبل دنیا کا نامور ایکٹر بن گیا تو اس نے اپنے سٹوڈیو میں خوش مزاجی بیوہ کا معاہدہ فریم کرا کے دیوار کے ساتھ عویزہ کا رکھا تھا اور اس نے نیچے یہ الفاظ لکھے تھے کہ گیبل فقط تمہاری یاد دہانے کی خاطر لیکن کلار گیبل نے شہرت اور دولت کے نشے میں چور ہو کر کبھی کوئی اچھی حرکت نہ کی تھی جب وہ میامی ہوای فوج کی سکول میں زیر تربیت تھا تو اسے وہاں کا سب سے زیادہ دلچسپ پسندیدہ اور اماندر شخص سمجھا جاتا تھا اس نے کبھی اپنے آپ پر غرور نہ کیا تھا کلار گیبل فلمی دنیا کا مانا ہوا عاشق تھا لیکن اس نے بتایا کہ جوانی کے دنوں میں لڑکیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وہ ڈڑتا تھا اس نے کئی لڑکیوں سے محبت کی مگر اظہار محبت کی جورت اس میں کبھی پیدا نہ ہوئی اسے ان لڑکوں پر رش کاتا تھا جو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر لڑکیوں سے باتیں کرنے لگتے تھے ممکن ہے وہ لڑکیوں سے خوف زدہ ہو لیکن جنگ کے دوران میں مختلف محاضوں پر اس نے جس جورت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے عویس اسے کئی تمگے ملے ہیں اسے ملنے والی ایک سند پر یہ الفاظ تحریر ہیں کیپٹل گیبل جس بہادری تحمل مزاجی اور ہنر مندی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے وہ اس کی عظیم صلاحیتوں کے اقاز ہیں